بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یوم پاکستان مناتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں نبی کے سچے غلام عطا فرما جو ہمارے حکمران بنے ہمیں بے عدبوں سے اور بے عدبی سے اپنی پناہ میرا اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ایک مذہبی سکالر اور مصنف علامہ ڈاکٹر محمد کوکب نورانی کے بارے میں جو مولانا کوکب نورانی اکاڑوی کے نام سے مشہور ہیں ان کے والد کا نام حضرت مولانا محمد شفی اکاڑوی ہے یہ سترہ اگست انیس سو ستاون کو کراچی میں پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی عمر پینس سٹھ سال ہے ان کا تعلق یمن کے ایک کاروباری خاندان سے ہے ان کے بزرگ پیشہ کے اعتبار سے تاجر تھے لیکن ذاتی طور پر روحانی مزاج رکھتے تھے مولانا اپنی کتاب دیوبن سے بریلی میں لکھتے ہیں کہ آپ کو سچ بتاؤں میں مذہب روحانیت اور علمی امور کے میردانوں میں علم کا طالب ہوں جو لوگ میرے پاس آئے ہیں ان کی زیادہ تر وجہ میرا ماحول ہے یہ ماحول میرے والدین دادا نانی اسادسہ اور مقدس لوگوں کی وجہ سے تھا ان قابل احترام شخصیات نے میری زندگی کے ہر مرحلے پر میری نحنمائی کی ہے دوستو مولانا کا ابتدائی بچپن پنجاب کے زلہ اوکڑا میں گزرا آپ نے ابتدائی دینی اور دنیاوی تعلیم جامعہ مسجد اشرف المدارس سے حاصل کی انہوں نے آٹھ سال کی عمر میں اخبار میں کالم لکھنا شروع کیا اور گیارہ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اس وقت محمد عبداللطیف عمجد سعیدی صاحب ان کے استاد تھے ان کو گورنمنٹ وائز پرائمری سکول میں دوسری جماعت میں داخل کرایا گیا آپ نے قرآن اور نات کے ساتھ مجلسوں کی قیادت کی میڈل سکول میں انہوں نے بچوں کے لئے قرآن اور نات کا مقابلہ بھی منعقد کیا اپنے سکول اور کالج کے دنوں میں انہوں نے مختلف مباحثوں قرآن اور نات کے مقابلوں میں حصہ لیا اور اس میں انعامات بھی حاصل کیے اس دوران ان کو شیر و عدب سے لگاؤ بھی پیدا ہو گیا 1967 میں ان کا پہلا ریڈیو پروگرام نشر ہوا انہیں ایک شو کے دس روپے ملتے تھے اور 1969 میں وہ پہلی بار ٹیلی ویزن پر آئے تب ان کو بیس روپے ملنا شروع ہوئے ٹیلی ویزن پر آج تک ان کے تیس ہزار سے زائد پروگرام نشر ہو چکے ہیں تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے طلبہ اور نوجوانوں کی ایک تنظیم بزم شاہین پاکستان قائم کی جس کا بنیادی مقصد مذہبی اصولوں کی ترغیب دینا غریب طلبہ کی مدد کرنا کراہات نات اور تقریر کے مقابلوں کا انعقاد اور اسلامی تہوار منانا تھا انہوں نے 1971 میں میٹرک کا امتحان گورنمنٹ بوائیس سیکنڈری سکول پی ای سی ایچ سوسائٹی کراچی سے پاس کیا اور 1973 میں گورنمنٹ نیشنل کالج کراچی سے انٹر میڈیٹ کا امتحان دیا بعد میں انہوں نے معاشیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے باہر کا سفر کیا دوستو مولانا کوکب نرانی کی تعلیمات صرف اداروں یا کلاس رومز تک محدود نہیں بلکہ وہ ہزاروں لوگوں کے بڑے اجتماعات میں بھی لیکچر دیتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کو سیاست میں دلچسپی کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے منافقت اور وعدے توڑنا پسند نہیں میں لوگوں کی بدعائیں جمع نہیں کرنا چاہتا میری زندگی کے صرف دو موضوع ہیں پاکیزگی اور اخلاص مولانا کوکب نرانی اکاروی بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میری پہلی محبت کتابوں سے تھی چھ سال کی عمر میں انہوں نے کتابوں کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا اور اب تک ان کی اپنی لائبریر میں پچاس ہزار سے زائد کتابوں کا ذخیرہ ہے انیس سو چوراسی میں اپنے والد کی وفات کے بعد مولانا کوکب نرانی گلزار حبیب ٹرسٹ کے چیئرمن بن گئے انیس سو پچھتر میں وہ پہلے عمرے کے لیے گئے اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ مدینہ منورہ میں گزارا انیس سو چھتر میں انہوں نے پہلا حج بھی کیا انہوں نے پہلی بار ہندوستان کا سفر انیس سو ستتر میں کیا جہاں انہوں نے بہت سے شہروں مزارات اور مساجد کا دورہ کیا انیس سو اناسی میں انہوں نے شام، اردن، عراق، ترکی، مصر اور سعودی عرب کا دورہ کیا اور انیس سو اسی میں انہوں نے برطانیہ، امریکہ، جنوبی افریقہ، مشرق وسطہ اور اسٹریلیا کا دورہ کیا اسی طرح انیس سو نوے میں وہ متحدہ عرب عمارات گئے اور وہاں لیکچر دیئے جسے مقامی ٹی وی پر بھی نشر کیا گیا اس کے بعد انہیں مختلف ممالک میں مسلم گروپس کی طرف سے لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا جاتا رہا ان کی ہمیشہ یہی خواہش رہتی کہ وہ کسی بھی ملک کا دورہ کریں تو ان کا سفر مدینہ مرورہ کے راستہ سے ہو تا کہ وہ پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کی زیارت کر سکے وہ 51 سے زائد مبالک میں تبلیغ کر چکے ہیں اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا انہوں نے پچاس سے زائد مرتبہ مدینہ مرورہ کا دورہ کیا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی خانہ کعبہ اور گمبد خزرہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین